ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہاں میرے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مسئلہ قرآن پاک سے لیتا ہوں ساتھ ہی میں نے پوچھا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر امام صاحب مجھے قرآن کا مسئلہ بتایا تو مان لوں یا نہ مان لوں کوئی آیت یا حدیث ہے کہ امام مجھے قرآن کا مسئلہ بتائیں تو نہ مان لوں تو مجھے بتا لو یہ تقلیل تو ہم بھی مانتے ہیں بہت اچھا آپ اس کا مدد کیا تھا ہی مکالب ہو گئے ہیں مجھے کہ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ کتاب اللہ میں نہ مان لے تو پھر میں سنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو میں اپس پر آمن کروں یا نہ کروں کیا گیا لگے یہ تقلیل تو ہم بھی مانتے ہیں انہوں نے کہا پھر ایمان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر شرد میں بھی مسئلہ نہ ملے تو میں ایک صحابہ کو ان کے اجماع کو دیکھتا ہوں اگر مسئلہ کتاب و شرد میں سراحت اور معلول نہ ہو اور صحابہ کا کسی مسئلہ پر اجماع ہو جائے تو وہ بات مانتی چاہیے یا نہیں حتر مانتی چاہیے ان کا اچھا ملے کو کرن ہاتے جا رہے ہیں ان کا پھر ایمان صاحب فرماتے ہیں اگر صحابہ نے اختلاف ہو جائے تو میں اس پہلے کو اختیار کرنا ہوں یہ صرف خلافائی راجدین ہے کیونکہ حضور پاک نے فرمایا علیکم میں سنتی و سنتی رخلافائی راجدین علمہ دین تو یہ تو بلکہ ٹھیک ہے ان کا پھر فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ قرآن سے مسئلہ نہ ملے صحابہ سے نہ ملے تو پھر میں اختیار کرتا ہوں تو اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو صحابہ میں نہ ہو اجماع بھی نہ ہو پھر ایمان صاحب نے اختیار کریں تو ظاہر ہے کہ وہ اختیار نہ تو قرآن کے خلاف ہوگا کہ قرآن میں مسئلہ ہائی نہیں نہ تو وہ صحابہ میں خلاف ہوگا کیونکہ صحابہ میں مسئلہ ہائی نہ وہ اجماع کی خلاف ہوگا کیونکہ اجماع بھی وہ مسئلہ نہیں ہے تو ایسا ایمان کا احتیار جو جو کتاب اللہ کی خلاف ہو جو جو رسول اللہ کی خلاف ہو جو ہم کہ اجماع کی خلاف ہو پھر ببکتے ضرورت اس کو مانجنے چاہیے یا نہیں کہتا ہے اس کو دھول دینے چاہیے پھر تو میں دکھا آپ وہیں مقالد ہیں یہ ہی تو تقرید ہم کرتے ہیں اب پہلے تو جو میرے سوہ سوڑیا یہ ہی جیل میں رکھیں کہ تیل ہی تجھے بسرے تیل قسم کے تقرید کرتے ہیں یا بہت عرضات میں رفعتارز کے لیے وہ اچھے نہیں چیار کرتے ہیں ہم تقرید کرتے ہیں یا بہت حملات میں راج و اعتمال کے لیے وہ اچھے تھی چیار زمان تقرید کرتے ہیں یا غیر مرسوس مسائل میں وہ علمت تلاس کرتے ہیں بہت عرضات میں قرآن کے خلاق یا صدق کے خلاق یہ تو یہاں بسنا نہیں ہے کیونکہ نش کے وجود کے وقت جو گار بتار جو اور گار محصول ہو پھر تو ایتحاب کی گوڈیاں سے نہیں نہ تقرید کی گوڈیاں سے تو یہ لوگ پہلے تو کہتے ہیں کہ جی تقرید کہتے ہیں تقرید کہتے ہیں خودار سوچ کے خلاق کسی اومدی کی بات ہوا تھا حالانکہ ہمارے ہر نیکن ہی نہیں ہے یہ جگہ مراجرہ ہونا تھا جب ہم بیٹھے بہنے اب انہیں پتہ تھا کہ تقرید کی تارید ہی آسی کرے گا جس سے کام خرار کرنے گا کیونکہ میری یاد ہوتی ہے کہ تارید آسی کی جس کو عوام سمجھے تقرید کی تارید شاملی اللہ نے اپنی کتاب اکسام میں فرمائی ہے التقرید و اتباع اتباع و روایاتِ بلالت کرنے التقرید و اتباع و روایاتِ بلالت کرنے تو اس کا ترنیم ہی میں لئے کرتا厚 کہ معامل کی رہنبائی میں کتاب او سنغت پر عمل کر رہا ہے اور کونوں نے بتانا ہوتا کہ تقرید کتاب او سنغت کی معلومت کا نام ہے لیکن میں تقرید کی تاریم ہی وresی کرتا ہوں میں لغرض کتاب او سنگتا رہا ہے کہ معامل کی رہنبائی میں کتاب او سنغت پر عمل کرنا یہ تقرید ہے اور اس نے شور بچانا کھڑا ہو جائی بیٹ پر بھی کروں گا یہ تو بھی کفا بھی مدرمت ہے ابھی بودھا ہی نے دعوی بیانتی کیا اور بودھا لیا رشت آئی تک کرتا ہے عدالت بودھا نے بودھا ہی کا دعوی آتا ہے پھر عدالت بودھا بودھا لیا کو بتاتے ہیں کہ یہ تیرے کلاب دعوی ہے کہ اس پر تیاری کا آتا ہے یہاں تو عظیم آدمی ہے بودھا نے کوئی دعوی نہیں کیا پہلے میں آپ نے دعوی بتاؤں گا کہ میرا دعوی کیا ہے اس کے بعد میں دلیل دوں گا پھر تو اس کا رات گرے گا اب اسے پتہ تھا کہ اس نے تعریف ہی اس طرح کر دی اور عام فہم کر دی ہے کہ لوگ جو سمجھے ہیں یہ دتا تکلیت کرتے ہیں قرآن حدیث کے اقلاب کسی کی بات مرد دیکھو میں نے کہا لانت اللہ الرکاز بھی ہمارے ہر آشون کی کسی کتاب میں بودھا کی دنگریت کی یہ تعریف نہیں لکھی کہ کتاب اس طرح کے اقلاب کسی کی بات مرد دا تھا بس وہ اصل میں چاہتے ہیں بہاندہ کہ دیکھو جی بودھ بس نے بودھ پر لانت ڈال لیا ہے اور اس لئے اب میں بنال نہیں کروں گا میں نے کہا مہرے کام تو یہ بودھ پر لانت ڈال لیا ہے وہ نے کہا نہیں لانت اللہ کاظمین جس نے کہا تو رہے کاظم مان لیا ہے اپنے آپ کو یہ اقلاب پڑے گی نا اگر تو کاظمین تکتا لات نہیں کریں اس لئے کہ تو رہے کاظمین مان لیا ہے کہ تو کاظمین بس یہ میں یا بنالا نہیں کروں گا میں یا بنالا نہیں کروں گا اب غبالہ ہوگا غبالہ غبالہ ہوگا میں نے کہا رسول پاس نے کاغروں کے ساتھ غبالہ کیا تھا اس لئے کال کا محاجبہ میں میں اعلان کریں کہ ہم کاغر ہوگئے ہیں ہم کاغر ہوگئے ہیں ہم کاغر ہوگئے ہیں پھر پس ہم آپ سے ممالاں کروں گے اللہ کے پاس امور خبالی مسلم ان سے ہمان Liter کیا اس لئے حضرت دن ممالاں کیا تھا کاغروں سے آؤ اپنے اقافر ہونے کا اعلان کریں کہ ہم کاغر ہیں ہم کاغر ہیں اَا عرصان فاہ بک Gren china تَس میروں کے بعد Higher کہ دیکھو جی پانلی ایلانت ہی کہ آٹیCar ایک تکلیب پھر بشار بھی ہے تکلیب کون کرے تکلیب کن بسائد ہے تکلیب کون کرے کس کی تکلیب کی جائے کس کی تکلیب کی جائے تو دنگر ایک کا نوارک تکلیب صرف اجتحادی بسائد ہے تکلیب صرف اجتحادی بسائد ہے اور اجتحادی بسائد نہیں نمبر دو تین چار ہے یا بطارزاد یا بطابلاد یا زیاد مرسوس چوتھی کوئی کس نے اجتحادی بسائد کی دیئی ہے تکلیب یا ہوئی تکلیب کرے گا کیونکہ وہ بدویتی آگلی کرسکتا ہے اور بوئی تکلیب کرے گا اور بوئی تکلیب کرے گا اسی لیے جب میں دعا لکھا تکلی لکھتا ہوں دیکھیں آپ نے اجتحادی بسائد میں اجتحادی بسائد میں گویت ہید پر اجتحاد واجب ہے اجتحادی بسائد میں گویت ہید پر اجتحاد واجب ہے گویت ہید پر تکلید واجب ہے گویت ہید پر تکلید واجب ہے گویت ہید پر تکلید واجب ہے گویت ہید پر تازیر واجب ہے گویت ہید پر تازیر واجب ہے اب یہ تین نمز آئے دوچھت بکلک بیار بکلک دوچھت کسے کہتے ہیں تو کس کو اچھی طرح سبجید ہے کلیاش گھنگ ہوتا ہے کواہیت کا بسید آپ نے سرپنا پڑی اس میں قائدے ہیں کہ تیج کہاں لگے گی جبر کہاں لگے گی کہاں لگے گی اور قرآنی پاک جاتا کہ قرآن لگے ان قائدے کو سامنی رکھتا لگایا گیا اور جس نے سب سے پہلے یہ قائدے والا کیے ہیں وہ سرپنا کا بہت سے جائے جس نے سب سے پہلے یہ قائدے والا کیے ہیں وہ سرپنا کا بہت سے ہے اب ہم لوگ جو ہیں جو اُن قائدوں کے مطابق آپ یہ عمل کر رہے ہیں یہ اس کے بھکردن ہے آپ جن کو نہ قائدے آئے اور نہ وہ نہ خود قائدے اپنے ہوں نہ مجھے کے قائدوں پر عمل کرے اور جہاں دیکھا ہے زبر پر لے جہاں دیکھا ہے زیر پر لے وہ گار مکلی لے نہ ہے راگ دی اب وہ پرچہ بسم اللہ حدیث میں یہ راگ لگے ہیں تو یہ گار مکلی لے تھا اسے کہتے ہیں پر بسم اللہ حدیث میں یہ راگ لگے ہیں تو قائدوں سے لگے ہیں تو اب دیکھئے یہ اراغ جو کتاب اللہ میں لگے ہیں قائدوں سے لگے ہیں ان میں ہر ہر زبر باغ دلیل ہے کسی قائدے سے لگے ہیں اب ان باغ دلیل اراغ کو بلاغ کار باغ دلیل اس اعتماد پر پڑھ دے رہاں قرآن دفاع کہ وہ اس سنی قائدوں سے اراغ لگے ہیں یہ قلد تلیل لگے اور دلیل معلوم ہونے تک انتظار نہ کر رہا ہے کہ جب تک ہمیں قائدے پورے نہ ہوئے گی ہم پرانی پاک کی تلاوت نہیں کریں اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ قائدوں سے واقع ہو نہیں ہے وہ پرانی پاک کی عذب تلاوت کریں تو جو کہتے ہیں تقلید جائے گا ان کی حرف تو ہر ہر حرف کردہ سنی کیوں بھی نہیں اور جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے تو ہر زبر پر ایک شرک ہر زیر پر ایک شرک ہر پیش پر ایک ہر شاد پر ڈبل شرک ہر وقف پر شرک تو وہ تو دو ورک پرتے ہوئے کتنے شرکوں میں ڈھوک جائے گا کہ شاید پریشتے بھی تلاس نہ کر سکی کروں گا رکھویا کم پاک وہ کی پوشتی افیمی ہوتے ہیں تو پیشتہ کر دے والے کسی پوشتی کا بیٹا میں چلا کوئے میں گر گیا کسی آواز دی اببا جی میں کوئے میں گر گئے ہوں کہ اچھا بیٹا اللہ تجھے وہی پوش رکھے جائے گا تو یہی فریشتہ کہا کے چلا جائے گا کہ یہ دو پاورک جو پڑے ہیں اتنے شرکوں میں گھڑک ہوا ہے پس اللہ وہی کوشتے کہ جہاں کم پس گرا ہوا ہے وہ اگر یہ تو تلاس کرنے سے ملتا نہیں تو دیکھو نا اصل ایتحاد قوائد کا دور ہے اسی طریقے سے حساب کے قائدے ہیں اب جس نے سب سے پہلے حساب کے قائدے وضعت یہ ہے وہ حساب کا بہتحاد ہے اس کے بعد پور قائدوں کو استعمال کرنے والا حساب دان کا لاتا ہے اور جس کو بیچاروں کو استعمال بھی کرنے نہیں آتے وہ کسی سے جواب پوچھ رہتا ہے وہ میں نے کتنے شعبہ لیا ہے کتنے پاسے مرید اس کو بتاتا ہے کہ جار شعبہ مرید وہ دے دیتا ہے یہ تقرید ہے تو اصل میں ایک قوائد ہوتے ہیں ہر پڑ پہ وہ اچھے دور ہے جو قوائد خود وضع کر سکے اور دوسرے لوگ جو ہے جو ان سے قائدوں کو سمجھ گا ہے وہ بے اچھے دور ہی ہوتے ہیں اب بتاتا یہ کہے گے کہ ان کو قائدے سمجھے آدھا ہے اب وہ سمجھے یہ ہماری قائدے برگا ہے اس کا تے ہرواہی کے دکان پر نانو جی کی فاتح ہے بھرواہی کی بلدیت ہے اور یہ دعا کر رہے کہ یہ اللہ جتنے ہی بٹھائی پڑی ہے سب کا سواب دے رہے کارا جی کو پہنچا ہے دعا جی کھولتا ہے اسی طرح گھرچت کتاب وہ سمجھ سے پہلے قوائد اقت کرتا ہے میں تم سمجھ اس پر بات ہوئی تھی کہ یہ ہماری آجتہ پڑی اچھی بہنی ہے اب گھرچہ دیر نے ورد کو رد کا پی نقشے کا اور دو رد کو تجوروں کا خوبیاں ان سے ایک قائدہ دکان لیا کہ اشر ذکر اور دعا میں اخواہ رہا ہے اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے سب کچھ ہیستہ پڑھ رہا ہے کچھ ہی کا دیکھتا ہے الاغ الاغ حالی چیز کے لیے ضرورت ہے دکھتا نہیں ہے سب کچھ ہیستہ پڑھ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں اسی قائدے کے لیچے سب کچھ ہا رہا ہے ضرورت کا حکم بھی آ گیا سلام کا حکم بھی آ گیا تکمیر کا حکم بھی آ گیا ہاں ایمام جو ہے اکیلے نے اور مقدی نہیں صرف اللہ کو سنوہ میں لیکن ایمام کو بعض جگہ مقدی کو بھی اطلاع دے رہی ہے کیونکہ آپ میں جا رہا ہوں رکھو گئے اب نواز شروع ہوگی اللہ اکبر اب اپنا ہو اس لئے اگر وہ دل میں کہے سبی اللہ حریفت عبیدہ تو پچھلوں کو تو پتہ نہیں چلے گا اسی طرح اسلام علیہ کو یہ اچھی نہ کہے گا تو پچھلوں کو کیا پتہ چلے گا تو اصل قائدہ یہی ہے کہ اذکار ردیہ میں اصل اکفہ ہے اصل یہ قائدہ کتابوں صورت سے دکھا لیا اب ایک ہوتی ہے اصل ایک ہوتی ہے ضرورت اور ضرورت کا بھی ایک کہہ دا ہوتا ہے کہ میں امام نے صرف اللہ کو رہا کرانا اللہ کو بھی سوڑی ہے بات چیزیں بھاکتیوں کو بھی سنواری ہے اب اللہ تعالی تو عیسطہ بھی سنو لیتے ہیں بھاکتی بھی عیسطہ بھی سنو سکتے ہیں اس لئے جہاں اس نے حالت تقدیر کر دی ہے بھاکتیوں کی وہاں وہ تکویرات انتقالوں جی کہتے گا اسلام علیہ حریفت جی کہہ گا اب یہ ایمان کو ضرورت ہے نفت دی کو اس کی ضرورت ہے اور کہی جماز زیادہ ہوتی پھر دو مکبرم کسے بولنشل کردے ہوگی ہوتی مکبرم کھنیتے ہیں نا تو یہ تو بیار ہے یہ ضرورت ہے اور اصل اکفار ہے اب یہ ایک قائد ہے جب مجھتا ہے دین نے ڈکال لیا یہ شیفر پوری امت کا حمل چلا رہا ہے ہمیں ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ آیت اور حدیث کی ضرورت ہے نہیں تو کائمہ جب سم نے آگیا کہ اصل جو ہے وہ ایک قائد ہے اور جار جو ہے وہ کسی ضرورت کے لیے ہے اصل نہیں یہ وہ اس لیے اگر کہیں کسی چیز کا جار نظر آئے ایک قائد بھی ہو جیسے آمین ہے جس کی امام کے لیے جار قروعہ بھی ملتی ہے ایک قائد بھی ملتی ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اخفاد چونکہ کائدے کے مطابق ہے کائدہ نہیں توڑنا چاہیے اس کو کچھ ضرورت پر مبور کیا جائے دا توڑنا چاہیے ایک قائد بھی خون بھی آتا ہے کہ جو اوچی آمین حضرت نے کہی تھی وہ ہمیں دماز سکھانے کے لیے کہی تھی اور یہاں عدیسے گرچھے دو آگئی ایک جار کی ایک ایک پاکی صرف ہمام کے لیے بھوکدیوں کے لیے جار کی کوئی ہوگی سکھانے کے لیے درد پاکی اور گھرگ کے بھی لیے گھسرات ایسی نہیں ہے لیکن یہ ایک قائدہ سب کے لیے ہے تو اچھ آیتوں سے اور حدیثوں سے ایک قائدہ کوئی سمجھ لیا کہ عدیہ اور عذکار بھی اصل اکھار اور جار جو آئی ہے کسی ضرورت کی برا پر اس لیے ایمان صاحب رحمت اللہ علیہ قائدے کی حفاظت فرماتے ہیں اور اگر کوئی قائدے کے خلاف قبر بہت آ جائے تو اس کی تاویر فرماتے ہیں بہت جگہ سبحانک اللہ بھی برسلہ بھی اُجی پرنا حضرت عمر کا آیا ہے تو تاویر کرتے ہیں کہ تعلیم کے لیے تھا بہت جگہ اور پیزے بھی ایساری ہیں تو سب کرتے ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے تھے اصل قائدے کو باقی رکھتے ہیں قائد بطال بجدگر شامی رحمت اللہ تعالیٰ لائے کہ قائدے کے خلاف قبر بہت آئے تو ایمان صاحب قائدے کو محبوب لگتے ہیں قبر بہت کی تاویر کرتے ہیں جانکہ ایمان صاحبی رحمت اللہ لائے قائدے کو قبر بہت کی چورن پر زبا کرتے ہیں وہ کا پیر قائدہ ٹھیک ہے لیکن یہاں ہی سسنا ہے یہاں یہاں قائدہ باقی نہیں رہے گا یہاں ہی سسنا ہے اسے ایمان صاحب فرماتے ہیں کہ ہی سسنا نہیں ہے اصل قائدہ اصل ہی رہے گا اور یہ کوئی ضرورت کسی محبوب ہوگا سنانچہ آمیر کی حدیث جو جار والی ہے وہ تعلیم کے لئے ہوئی ہے ہمارے ایمان کے لئے اس لئے ہم کسی کے خلاف کسی اکسی کی محبوب بھی کرتے ہیں قائد صاحب جب بچوں کا دماز سکھاتے ہیں تو اونچی اونچی ساری دماز پڑتا وہ ہے پچھرے بچے بھی اونچی اونچی پڑتے ہیں لیکن اس میں آمیر بھی اونچی کرتے ہیں تو ہمارے ہیں آج تک تعلیم والی دماز میں جار پر حبر موجود ہیں لیکن جب تعلیم قطع ہو گئی اب اصل قائدہ جو ہے اس کو باقی رکھا جائے گا تو اس لئے ہزارے ہیں قائد ہیں اور اس لئے ہمارے ہیں کوئی مسائل پورے مل جاتے ہیں لیکن قائدے میں سب بچھا جاتے ہیں لیکن تو یہ سمجھائی جو ہے جو قائد ہو جاتا ہے اب دیکھئے ایک لئے مسائلیں سناتا ہوں تاک کہ کچھ اگر یاد رکھنا ہوں تو دیکھنے آجاں نہ رکھنا ہوں کہ پھر تو آپ کی مرضی ہے نا لیکن یہ میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں اس لئے تکمبر کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ کی ضرور پیٹی سے پڑ کر چلے جاتے ہیں ہمارے کا جائے گلوں پھر وہاں سے فرود لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مقضی آ دیا اب وہ بہت کم کر رہے گیا رو کر رہا تھا جو کہ چاہ توڑ کے لکھنے وہ کام آ رہے ہیں پھر وہاں سے یہاں خات آتے ہوئے کہ جو کچھ یہ میر کیا رہا ہے کہ یہ دیکھ کر کے بھیجے ہو گئے اور اندر ہے بہت سے سوڑے گیا اس لئے بات یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ بھی پڑی تھی ہوئی یہ آپ دیکھ بھی باتوں بھی کھنکت رہی ہے یہ جب وہاں جائیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ گار مقضی کسی باتیں کرتے ہیں اور کیا آپ کو پتا چاہیے لیکن گار مقضی لکھنے اپنے مذہ کو سمپل کام کے ضروری ہے یہ دیکھ اور دیکھئے حدیث پاہ میں آگیا جنہوں نے کہا کہ ادھر تم کچھ سے فرما لیں کہ حدیث سے سنجا نہ کریں اس میں ہماری خورات ایک بات یہ دیکھیں دو چاہت دینوں کو نام ہے نا بس وہی تحدید میں ان دو چاہت دینوں کو سمجھے کر قیادہ بنا لیا کھل و کال و نجاسہ ہر موتید و نجاست کو ختم کر سکتی ہے یارہ موتید و یارہ موتید کاملی اترام نہ ہو اور ایزاد دینے والی نہ ہو اس سے سرجا جائے جائے یعنی ایک تو مسلمت شرط ہے کہ کال و نجاست دے جا سکتے ہو سرجا طور ہو سکے اب آپ اوپر مرمبہ ملنہ شروع کر دیں اس کو ہدا ہے گا تجھو نا جو اس کو ہدا سکے نا تجھو اور کامل اترام چیل دا ہو اور غیر و بوجل کوئی تکلیم دینے والی نہ ہو بس میں بہت تیسوں سے سکتے ہیں بہت سے ہی رو سکتے ہیں اس لئے یہ ایک کالا بنا لیا اور تیسوں کوئی پر کا تصور اس زمانے میں رہی تھا تو اس کائدے سے پتہ چل گیا کہ تیسوں کوئی پر سستر جائے جائے کیونکہ جائے 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 اور اس سے کوئی تکلیم بھی نہیں ہوتے تو بیٹھل وہ ہوتا ہے جو سارے مسائل کو ایک کائدے میں دے رہا ہے جو جو ان یہ کائدے بنا کر سکتے ہیں وہ ہی میں کوئی تحدیر ہوتے ہیں اور جو ان کائدوں کو استعمال کر سکتے ہیں وہ وہ کہاں کہلاتے ہیں اور جو ان باتوں میں دوسرے کی مہتاج ہے کہ اس سے بچرا سمجھیں وہ بکھر لگیر کہلاتے ہیں اسی طرح وہ 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 کہ وہ وہ گر وہ تو اس کا کیا لگتا ہے کہ دیرے گاؤں کا ہے وہ تو کہاں ہوتا ہے میں جاندیہ حالتیہ میں پڑھتا ہوں گے وہاں کیا پڑھتا ہے ساری عمر جیوں کی اتنی کا بڑھاتے ہیں یہاں آجا یہاں اس نمی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی باتیں بنائیں کیا آپ کو نمی کی حدیثیں پڑھائیں وہ تو ساری عمر جائے کرتے ہیں اتنی کا بڑھا بڑھا ساری کھا کہ میں نے تو کئی دفعہ پکا ارادہ کیا اور میرا پکا ارادہ ہے کہ میں نے یہ حدیث ہو دائی لیکن پریشانی ہے کہ مجھے کوئی حدیث کرتا نہیں کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سچا حدیث کروں جو کام کروں بات کروں اس پر فارم حدیث شروع سکو لیکن ایسا مجھے کوئی بناتا ہے نہیں کہنے کہ تو شراط کا بھی آیا ہے کون کا کہتا ہے کہ نہیں آنے ہی بھی لیکن ان کے چیرے ذرا کرم ہوگا ہے لیکن دفعہ کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے دن بس رہے تالے وہ پوٹھا جو حدیث میں آتا تھا کہ مکھی گر جائے تو کیا کر دے چاہیے جیرے کی چیز میں لیکن پوچھتا ہوں کہ حدیث دکھاتا ہی نہیں نہیں دکھاتا ہی وہ چاس بارہ کتابیں آگی اس پہ حدیث آپ کو دکھا رہے ہو کہ دیکھو یہ ہے مکھی باری ایسا وہ ڈائری پر شفا لکھ رہا کتاب کا نور لکھا ہے اور تیر تیر بھرکتا شکریہ دار کر رہا ہے کہ بڑی بھی اربادی آج مجھے امید ہو گیا تو مجھے ان حدیث ہو جاؤں گا وہی بڑے خوش ہو رہے وہ لکھ رہی ہے حوالے میں کہ یہ رات شوربہ رکھا تھا اس میں چیوٹی گر گئی ہے اب چیوٹی گالی حدیث میں دی پھر کہتا ہے اچھا اس کا مدل کوئی شرارتی ہے کہ دیکھو یہ تو شرارتی نہیں وہ چیوٹی شرارتی ہے جو گیرگی سارتی ہے کہ ایک تو شرارتی سے یہ پی کہ بہت شروربہ بھی کرتی اب بہت سے دکار نہ چاہتا ہوں تو شوربہ چاہتی ہے حدیث سنا حدیث سنا حدیث سنا اب وہ کہیں گے تو چلا لے یہاں چلا جاں لے حدیث حضرت بہت عبیشت قرآن میرے سار پر رکھ رہے میں قسم کھانی کو خیار رہا ہوں کہ میں سچا اور حدیث بندے کے لیے آیا ہوں لیکن سچا ہوں کیوں تا بھی تو وہ بھی ایک بچر بھی گرا ہوا ہے جس کی ایک چاند ہے چاند ہے ریکیو کی دھانگی اچھ کے اور ایک ہی دھانگی ایک ہرا رہا ہے اور کہا رہا ہے کہ میں نے جوتے خدا دمرور کو مادہ رکھا جیتے خدا دمرور کو لیکن مجھے گار مکل اچھا نہیں کرتا دنیا بار کے گار مکل ہو جائیں مجھے حدیث سنا کے لکھا لیں دیکھو مجھے لکھواتے ہیں هذا دیکھو یہ سای باتیں کوہن.'' شہر نے آرین سے دیکھا جا کہ دنیا آشان کہ دنیا حضرت tip خوص کے قسم لے لو لکھوالو تو ایک ہائم حلی سے بندر جاتا ہوں دیکھا�חנו صدحہ قسم سچاں حلی سے بندر چاتا ہوں جوٹا نہیں وعجMs ہم سے بنا چاہاں کہ دین آشان کہ تیجب میں bedر جاتا ہوں جاو قسم آگوالو قسم لکھلے کو جب اور جگروگر کے آئے وہ کہتا میری بھی حدیث شروع کر نکل دے تو آپ جلدی فرمائیں مجھے آل حدیث کر لیں میں بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ میں آل حدیث شروع چاہتا ہوں اگر آپ مجھے آل حدیث نہیں کریں گے تو گلو دار آپ پرگو میں اللہ کو کیا مکر کر دوں گا کہ یہ اللہ میرے بڑی میرے کی کہ مجھے آل حدیث کر لو مجھے آل حدیث کر لو لیکن کوئی مجھے آل حدیث کرتا نہیں تھا وہ بیڑ گر گئی ہے اور کم بخت اس طرح تیزی سے گھنٹ چلا رہی ہے یوں ہلا رہی ہے کہتی ہے کہ میں وہ زبان کار تکھا جہاں جو جو اتنی کا ذرہ بکواس کرتی ہے وردہ بھی حدیث شنا کے دکھالنے بار بھی آتی ہے اس کے بعد جوڑ اس کو دکھے دکھے چڑے نہیں آسکتا دکھالی جی بہنی آر حدیث ہو آپ اللہ کے لئے مجھے آل حدیث کر لے گا خدا کے بعد کہتے تو شرارت کا مجھے اب تجھے بیجا گیا تیچھے سے وہ ابھی بھائی چاہتا ہے وہ شرارت ہے تمہیں سکھا گیا ہے ایک دوسرا ہوتا اب اس کا اپنے حدیث حدیث کرو اپنے حدیث کرو یہ جوتا جو ہے اگر اتارو نماز دے تو یا اپنے دائیں طرف نہ رکھو جو پھے دوسرا نمازی کھڑا ہو یا بائیں طرف نہ رکھو بائیں طرف دوسرا نمازی کھڑا ہو اس کا دائیں پڑا ہوگا پاؤں کے درمیان رکھ لو جو عرب کی جماعت کھڑی تھی یہ دیا سارے جوتے بار چھوٹا دے رہے بھائی چھوٹا دے رہے بھائی چھوٹا دے رہے بھائی چھوٹا دے رہے اور دو تین نے دیا توڑ لی یہ کہہ شرارت ہے شرارت ہے کامل گل حدیث ہے میں نے آج ہی حدیث پڑی تھی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ حرکتوں کی بستر میں حدیث ترامل ہی نہیں ہو رہا تو اس لیے میں آیا کہ یہاں ہوتا ہی ہے نہیں آپ بھی بولیں اچھا میں دل یاد کرا رہا ہوں انتہیں یہاں رہے لیں بھائی چھوٹا دے رہے بھائی چھوٹا دے رہے بھائی چھوٹا دے رہے دکھا دے رہے چھوٹا دے رہے وہ نے پور کیا وادم اللطیف صاحب رہم چلا رہے کہ آپ ان لڑکوں کو رکھیں یہ ہم یہاں گر بہت تن کرتے ہیں اب دیکھو وہ ہمارے لڑکیں لڑکیں یاد کیں ہے آلہ دیشو نہیں ان کو کرتے نہیں یہ کیا بات ہے ایک مریشہ میں چھاڑربانی چھاڑر اوپرے کر پہ بری چلے گا سلام علیہ السلام کی بھائی چھوٹا دے رہے کہاں سے آیا آپ بھائی بعی یہاں بکریہ چاراتے ہو بکریہ سے دو جار رہی ہوئے بکریہ چاراتے ہو کیسے آنا ہوا کہ آنے کیا ہے آج تب دین اسلام رہا دیا گیا ہے لے دے کے نماز پرکے تھوڑی پرکی وہ بھی روز رہا جاتی ہوگا تھا ہوگی ہوگا تب ہی ہوگی تو میں تو وہاں ذر پڑا میں نے کہا کہ میں کوئی نماز نہیں کھڑوں گا اللہ کے دھوی پر نماز کھڑوں گا اللہ کے دھوی پر نماز کھڑوں گا تو بس تو مجھے کسی لیے آت نہ بتایا کہ وہاں حدیث کی کتابیں بہت ہیں ماشاءاللہ وہاں کی بہت کتابیں رکھی ہیں تو میں اسی لیے حاضر ہوں گا کہ اللہ کے دھوی پر نماز سیکھو تو بہت اچھا تو ایک لیے دو گودرے بہت آگے دیتا گودرے دو پناہی ہیں جرینیے بہت گئی وہ کھڑا ہی ساتھ ساتھ پوچھتا رہا کہ اچھا کام پکھنے ساتھ دیتا فرانجے بہت سکتا ہے اب وہ کتاب دیا آگے کھوڑنے لگا دیکھا جی دیکھیں گواز بہت سیکھ لیے پہلے یہ بتا ہوں کہ ایمان اللہ آپ کو اسی ہی کرتا ہے بکتی آہستہ کرتا ہے یہ خرق کسی حدیث میں ہے تو کوئی دکھا دو جب اس نے یہ کہا تو اسے کہتا کہ کسا جائے یہاں سے جو بہت سیکھ رہا ہے تو تو ابید پاس آگے رہا بہت سیکھ رہا ہے میری کتاب دو پر بھی خراب کیا جریبیو بھی خراب کرتا ہے وہ کہتی میں تو آپ کے پاس آگے ہوں آپ مجھے حدیث دکھا دیں میری دکھانی بہت دیں وہ ابید کا شایدت ہے اچھا جی پھر مجھے یہی حدیث لیکھ دیں کہ حضرت پاک نے فرمایا تھا کہ امین کی شہیدت ہوگا اور یہ لمدانہ اگر حضرت نے فرما دیا تھا تو پھر مجھے 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 جانگا کہتا ہے دیکھنے یہ بہت ہے یہ بھی اسے کی مجھے جانگ ہے یہ اس لئے بہت دلیا میں شرعب فرابی ہے اب اسے پوچھتے جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ عام فرد بات ہو اور مضبوط اضراز ہوتا ہے جب ہر ہیوی آرخوں میں میں لے گیا ارکت بچاروں کی خورش ہوتی ہے اب تو میرے آنے سے پہلے گناہزہ ہوگا گناہزہ ہوگا تاکہ ہم کو بجیسر پروندی لگا دے گا یا کوئی ایک آتر ہی کرلو گا جب یہ گناہزہ کے لیے آجے گا بخصر دوارے میں تا بخصر تاکہ بناہزہ کتاب آئے گا اب وہ پروندی لگا دے گی ہماری جان شمادے گا یہ ایک بخصر تاکہ چھے رہا ہمیں گردیاں لے کر کتابوں کی آرہا ہے یہ گناہزہ ہوگا بہت اچھا چھیک ہے ہو جائے گا جب میرے کہا ہو جائے گا تیرے ساتھ نہیں ہوگا کہ کیوں کہ تو تو گناہزہ رہے تاکہ حدیث پاہ کوئی بنا ہے ماہزہ سے گناہزہ کتاب تو وہ حدیث پاہ دے تو میں کسی گونی شاہر کی برد کروں گا کہ آپ گناہزہ کر دیں بھی مجھے تو بناہزہ کتاب ہیں گناہزہ کتاب ہیں میں نے پوچھا گناہزہ کس مسئلے پر کرے گا تکلیق پر تکلیق پر تکلیق کا درہ مطلب سمجھائے کیا ہے کہ آخر آپ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو مرن آئے گا تو سمجھ جائے کہ بات اچھی ہے یہ بری ہے تکلیق کہتے ہیں کسی امتی سے دیل کا بسلہ پوچھنا اور صرف بسلہ سن کر اپنے کر لینا اس سے آیت یا حدیث وہ صرف بسلہ پر دیل آئے گا پوچھنا اس کو تکلیق کرتے ہیں یہ بہت اچھا لیکن یہ ہی تکلید ہے حضرت اسمان عبتی تھے یا عبتی تھے عبتی تھے پورے جب یوگے کی ایک اعزام کا اضافہ پروایا تو کونسی آیت صاف کر کے سنائیتی کوئی آیت نہیں پڑی تھی کونسی آیت صاف پڑی تھی کونسی آزام کے لیے کوئی دی پڑی تھی میرے کہا یہ صحابہ نے آیا پوچھی یہ نہیں میرے کہا یہ حدیث پوچھی یہ نہیں میرے کہا بجائیت نہیں کونسی آزام نے مان لیا کہ جی مان لیا تو اسی کا دول تکلید ہے تو سارے صحابہ نے حضرت اسمان کی تکلیب شخصی تھی تو کیا بہت سارے صحابہ مشرک تھے تک مشرک تو خیر میں نہیں کہتا لیکن غلطی کی ضرورت وہ جو سارت دو چار غرب کو دکاندار تھے یہ ایک قدام آزی آزام تھا وہ آزی آزام کہاں دے گا کہ مانی صاحب خدا کے لیے پہلے تو کہتا ہوں کہ امام کرتی ہے کرتے ہیں وہ کو ہمیں کاریت درواتے ہیں آج پتہ چلا کہ صحابہ ہمیں کارتی ہے کرتے ہیں تو کوئی چیز ہمارے پاس میں جانے دوں سب کو غالی دے رہی ہے ہم نے اب میں اس کی بات سے سمجھ گیا کہ یہ آدوی شاد سمجھ گیا تو میں نے پوچھا آزی صاحب آپ دماز پاڑے ہیں جور کی کہ جی ہے آپ نے رکھوں کی تصمیر اوچی آواز سے بڑی دیا آہستہ آواز سے آہستہ آواز سے جس کی بہت کا حدیث شروع ہے حدیث تو جب جنہی آتے کہ کس کا اکانے پر کوئی نہیں پڑا تھا تو بہاری صاحب نے کہا تھا تو آپ نے حدیث نہیں کوچھی تھی کہ دیکھیں تو بہاری صاحب یہ ایک آگم مکلد ہے یہ مشرک کر آپ مشرک کر دیں آپ اس کو مشرک بڑا رہا ہے آپ نے دیکھا آپ محاجی صاحب یہ جو روڑ بڑا کرتے ہیں لفظ اندھی تکلید اندھی تکلید وہ یہ ہے کہ تُو نے جس کی تکلید کیا وہ بھی کم وقت اندہ آتے ہیں اسے بھی نہیں آتے ہیں اور کیونکہ اس کا اندھی کے پیچھے لگا دھولی اندہ ہے تو اندھی تکلید ہوتی ہے غیار بوئی صاحب کی تکلید کر دیں ہم جس کی تکلید کرتے ہیں وہ آرہ مسیر آتے ہیں تو آپ کے ہاں اندھی تکلید ہے اور اخبار اندھی تکلید کہیں ہو اس گھر میں نے پوچھا کہ آپ ضرورش نہیں دیا ہے وہ آہستہ پرتے ہیں روچیتہ ہی آدمی کیا تو آہستہ پرتے ہیں حدیث رنگ پوچھ رنگ لنکہ آئے کیا پوچھو کہ میں حدیث رنگ پردی آہستہ ہی میرے نے کہا امام اشار آدو لاکھ بوچی کہتا ہے بھوکر بھی آہستہ اس قطعہ ایسے ہی کہتے ہیں لیکن حدیث نہ پوچھو لیکن پانچ سے باتیں پوچھیں قطع باکتی آپ تو اس کے بیچے بارگے حدیث ہی پوچھتے ہیں تو دکھاو رہے ہیں آپ کو نامیل حدیث رکھتے ہیں ہم آپ سے حدیث پوچھتے ہیں ہم نہیں لگتے ہیں تواقیق کرے گے تو ہی اس کا مطلب ہے کہ آہ تک جو نمازیں پڑی ہیں وہ بسید ہی اندھی تک بھی دیو پڑی آتی ہیں تو کل اگر تحقیق ہو گئی تو کتوی ساری نمازیں کدا کرے گے شرطیں کھاتے میں گئی ہو جائے وہ ان کو چھوڑ جاؤ گے کسی اتنا بہنے دار دے وہ پورے ہو گئے میرے تک گواب کر دے میکنے میرا کام تو ہے نہیں یہ کل سبھو دس مجھے تک آپ کو چھے حدیثیں بل جائے گے وہاں پچھا سبھو دو مجھے میں نے پور کیا کہ حدیثیں بل گئے ہیں یہ ساری رات کراچی جامی اگو بکر میں حدیثوں کی تلاش رات سے جاری ہے اور ہمیں تلاش کر رہے ہیں سیندھ میں پیئے جڑوں میں ساری رات پر دیکھ رہے ہیں چھتی کتابیں بھی دیکھتی جارہی ہیں اور گفت مطاط کا بھی بتا لیا وہ رہا ہے اور چار کارے حدیثیں لینے گئی گئی تو میرے کہ وہ حدیثیں کہ کاروں پر آجے گی یا حالی کا پہ بھیجنے پڑے گی تو میرے کہ آپ تو ہمارے پیچھیں بڑھ گیا ہے یہ کو کوئی دی میرے جیسے نرم آتنی آپ کو دلیے دی ملے گا آپ اس سے کسٹیں کر لے گا شیو دی جائے ہیں آپ تیر کسٹیں کر لے دو آج سنواتے میں چلا جاؤ گا دو تیر میری بعد آتا سنواتا پھر دو اس کے بعد تیر نہیں دے اور اگر یہ بھی نہیں چلو ایک ایک رسٹ کر لے ایک ہمشتان چنا دے ایک تیر میری بعد ایک تیر میری بعد اور میں تک تیر بھی نہیں رکھ گا جو آپ کو مل جائے پانچ بھی مل جائے چوتی مل جائے وہ میری آج چنا دے میں ایک حدیث سنواتے چلا جاؤ گا پھر تیر ماہ بار سن دے آنگا لیکن اتنا میں مسئل آپ کو سن جا دوں کہ کسی دیر کرنے کے گناہ ہوتا رہ گا دس بجے فورک کیا سارے دسوں کو یہاں پاہے نہیں ہماری امیری کی ماتلی بنا کر دیا کہ خبر کار کی بہاں گیا تو اس کو میں جماعت سے خاضی کر دوں گا چار بجے خبر کے لیے پہ چلے گا وہ چاریس کے قریب بار بھی بات ہے بس دیکھ کر شور بچا دیا حدیث نہ پوچھ رہا حدیث نہ پوچھ رہا حدیث نہ پوچھ رہا اب کیوں حدیث نہ پوچھ رہا بس تور اکال نے ہمیں بڑا ذہن دیا آج آپ کی فکر برباد کریں تو اس کا فکر تو میرے بیاس ہی چھوڑتے نہیں بہت ہے آئے اس لیے ہوں کہ میرے سارے بس دے حدیث سے حدیث نہ پوچھ رہا وہ اس سے لکھوالو میں تو فکر بھی جورت کر لیے بات نہ ہوں جو بس دے ہی بیلتا ہوں جب آپ میری شاہد حدیث سے پوری کر دے گئے میں چھوڑوں ہم نہیں بانتے فکر کو بہت ہے بہت ہے آپ گرسہ بھی چھوڑ رہا ہے میں تو آئے اس لیے ہوں یہ کہنے سے فکر ٹھیکہ لیے پھرتے ہیں ٹھیکہ میں لکھا ہے ایمام اس کو گناو جس کی بیوی خوبصورت ہو یہ سب تکار مکلد ہو گیا ایمام اس کو گناو آواز جا رہی ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو ہم یہ فکر نہیں مانتے تو دیتا دھل پھر لکھا دے دھل ہی بھی نہیں چاہتے اب میں ڈرم ہوتا ہوں گرم ہو رہے وہ ادھر سے کریں گے آپ دھل پھر نہیں مانتے وہ ادھر سے کریں گے ہم دھل پھر نہیں مانتے اس فکر کو آخر میں جب وہ جانے شور کیا تو میں دیکھا بھئی صرف زبان سے نہیں مانتے یا دن سے بھی نہیں مانتے بس زبان سے مانتے ہیں بہت اچھا تو دیکھا آپ میں جس کی بیوی خوبصورت ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں تو کیونکہ ہماری فکر کا بس رہا ہے نا اور آپ وہ بیوی رکھا کریں جو پوری علاقے میں سب سے زبان شورت ہو تاکہ امام صاحب کے پیچھے جا رہی ہو اور بقیادہ سردیسکیٹ ہو کہ فکر کا بھرکہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے سردیسکیٹ ہے یہ فکر کا جب میں نے کہا کہ جلدی کریں اس کی بیوی خوبصورت بہت سارے بات گیا میں نے کہا بہت سارا دیش ختم ہو گیا آپ بیوی کے لئے فکر بانی شروع کر دیں اور نے نواز رہی تھا محمد نواز وہ کبھی اٹھارہ سار سوہ لے رہا کہا تھا اور بھی کیسے شک بات تھی کچھ میں نے کہا بس رہا ہے کیا آپ کے ہوتے میں نے بہی سے شاملی اٹھائی پڑی یہ کار لو کیا فکر کہنے لگا کہ اپنے مولین کرتا مسرہ تو سہی لکھا ہوا آپ کھان کا شور جاتے رہتے ہیں مسرہ تو یہ ہی لکھا ہوا ہے اوپر سے بچھر رہا ہے کہ امام جتنا دیکھ اور پرہیزگار ہوگا اتنا اس کے پیچھے نماز پر بھی سواب زیادہ ہوگا اتنے لوگ بھی زیادہ آئیں گے اور جتنی جماعت بڑھے گی اتنا سواب بھی نمازتا تو اگر امام خود پرہیزگار ہوگا تو سواب زیادہ آئیں گے تو اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت خوبصیلت ہوگی تو زہر ہے کہ اس کی ڈزر دوسری طرف ہو نہیں اٹھے گی اور یہ اس پرہیزگاری میں اس کی ملدگار اور مولین ہوگی یہ بات تو صحیح لکھئی ہے اس میں تو کوئی آسی بات نہیں ہے اور اس نے پھر خود نہیں کہا کہ یہ تک تو دیکھاتے تھے کہ وہاں دکھا ہے کہ امام اپنی بیوی لاکھوں دکھا ہے سب کو اب امام کا سلاکشن ہو تو یہاں دوسری خراب لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام اپنی بیویوں دکھا ہے بلکہ جس طرح بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو عورتیں دیکھتی ہیں اسی طریقے سے محلے کی عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مالی صاحب کی بیوی کیا سی ہے اور بیوی کے ساتھ تعلقات کیا سی ہیں تو یہ بات تو قدر بالکل صحیح لکھئی توجود بہت جاریز ہمارے صاحب وہ ایک قرد نے کہا یہ کتابیں بہرے ساتھ ہزار اگلے کر دی ہیں میں نے کہا ان میں سے ایک کتاب اٹھاؤ کسی یار بگل یہ لکھئی ہے میں اس پر اقرار کرتا ہوں بس ڈی آپ چلے جائیے آپ چلے جائے میں آن حریصہ نہیں ہوں میں بہت چلے جو کھا ہوں میں نے تو فرقہ چھوڑ دے نہیں ہے میں نے کہا تو آپ چھوڑیں تاکہ اپنی دینیاں بہت دے ہم لے جائے ان کو ساتھ پتہ چلے کہ ہم فرقہ کو چھوڑ سکتے ہیں ان پیچاروں کے پاس کوئی شرارت کی باتے میں بھی کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا بار روم میں تگریز کر رہا تھا وہ کرا بیٹھتے تو غیر مغل بھی ہوتے ایک کھڑا ہو گیا کہ کہ ایمان صاحب نے غلطی کی میں نے کہا اللہ کی قصص ساتھ میری تو کوئی غلطی نہیں کی آپ کی کیا کی میں نے کہا میری تو کوئی غلطی cuadی تو ایمان صاحب نے آپ کی کیا غلطی کر بات Maaratti vam س Hai یہ میری بھی نے کیا کیا تیجیز کر تکنید کیا ہے بیٹھتے دین کے سبجھلی غلطی کی تو بجے کس کا دین ہے تیرا ہے یہ اللہ رسول کا اب تیج ب ہولہ سے کہا وہ کہته ان خداب یہ کو عذر دے گی اب اللہ تو اسے حجر دے گے جس مسئلہ پر خطاب ہی ہوگی تو تو میانے کے موکا کر رہا ہم نے وہ ایک بادشاہ تھا وہ بڑا سخی تھا اور جتنا وہ سخی تھا اس کا وزیر تو ایک اجور تھا اگر وہ دیکھ لیتا یا سن لیتا کہ بادشاہ دیا دیئے ایک روپے اللہ کے دور پر دیا ہے تو اسے پورا ایک افرہ پیش لگ جاتی ہے یہ دن ایک شاعر آیا اسے نظم پڑھیں بادشاہ کے شام بھی تو سیدھا پڑا بادشاہ پڑا کچھ ہوا تو اس کو ایک ہزار روپے دے رہے اعلان ہو گیا بلے در بار بھی میں جب جہاں بنیر نہیں دیکھا تو پیو پس کے بیٹھا ہی ہوگی یہ خیار ہے کہ جائے تو مر رہا ہوں گے ایک ہزار روپے کہ اعلان کر رہی ہے کہ چوری اٹھا کے لائے ہو تو آپ اس کو کریں کہ میرے وزیر شبہ ہے اس بارے میں کہ کسیدہ آپ کا لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں وزیر آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے وہ دو تی سوال پوچھے گا اگر آپ اس کے جواب صحیح دے دے گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ کسیدہ آپ کا لکھا ہوا ہے پھر آپ کو پیسے بھیجھے گا اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھے جائے گا کہ آپ کسی کا چوری کر کے لائے اور وہ شاعر میں چھا رہا کہنے کا ٹھیک ہے جی پوچھ لیں وزیر صاحب کیا پوچھتے سکھا کہ دیکھو بادشاہ کے پورے جسم پر بال ہے لیکن ہتھیلیوں پر بال نہیں اس کی کیا وجہ ہے سوی خواہ جی اللہ نے بادشاہ کو بڑے چکی پیدا کیا ہے تو سخاوت کر کر کے سارے بال جار گئے اب یہ بادشاہ کی تعریف تھی اس نے کہا بھی اس کو ایک ہزار اور دو وہ یک دے شد دو شد اب وزیر لیٹ گیا بیشہ رہا کاری اللہ پیٹ پہ رکھے پھر یہ ایک اور سوال ہے تیری تیری بار بال کیوں نہیں ہے کہ ایسے صحیح بادشاہوں سے روز سکھاوت ملتی ہے سکھاوت لے لے کے بار جار گئے کہتا ہے بادشاہ کرنے کے اس کو ایک ہزارت ہے اور آخر بچارہ کوئی کوئی سانس ہے کہ اچھا میری تیری بار بال کیوں نہیں ہے کہ بادشاہ سکھاوت کرتا ہم لیتے ہیں تو حسن سے یوں جائے بال تھا سارے بال کے دن جل گئے حسن کی وجہ سے یہی حال گیار بکلد کا ہے اللہ عجر دے رہے بھوئی تیہ دین عجر ہے یہ خام کا جار رہے درمیان گیار بکلد دین حضرات تو بھوئی تھیت ہمیں سمجھا رہا ہوں کہ بھوئی تھیت وہ ہوتا ہے جو پہلے قوائد بزا کرتا ہے اسی لیے آج کل ہر گیار بکلد اپنے آپ کو بھوئی تھیت سمجھتا ہے اور پوچھو کہ حسن نے فکا کہاں ہے تو کچھ بھی نہیں کہ نہیں ہم حسن شاشی پڑھ لیتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں حل بھائی کے دگان پر نونا جی کی فاتح حسن ہمارے اور عشتہ مال ان کو تم کرو ان کو بھی قرد بے سمجھے یہودیوں کی طرح دیکھئے میں آپ کو واقعہ سوا آپ پتہ بھی لگتا ہے آپ کو حسن شاشی کتنی یاد ہے رفائی دین پر میں نے کہا کہ دیکھو بھی صدی بات ہے تحریمہ کی رفائی دین میں تارج نہیں ہے حدیث میں رکوع شجدے بھی دونوں طرف عدی سے اب یہاں اللہ کے نبی پاک کا کوئی فیصلہ موجود نہیں کوئی جیسے بعض جگہ حضرت فرماتے تھے نا کہ پہلے میں نے تیر دن کے بعد قرمانی کا گوشت رکھنے سے بنا کیا تھا اب اجازت دیتا ہوں تو حضرت پاک نے خود واضح فرما دیا کہ یہ بات پہلی تھی یہ بات کیا پہلے میں نے قبروں کی جارت سے بنا کیا تھا اب اجازت دیتا ہوں تو حضرت نے خود واضح فرما دیئے نا اس طرح اگر یہاں بھی ہمیں کہ حضرت پاک کا اپنا فیصلہ مل جاتا کہ پہلے میں رفائی دین کرتا تھا اب نہیں کرتا یا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں تو وہ فیصلہ اللہ کے نبی پاک کا ہوتا پھر کسی اور طرح جانے کی ضرورت نہیں تھی یا یوں عطا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے کوئی ایسا فیصلہ اللہ کے نبی کا تو پھر تو ہم بانتے کہ یہاں حدیث کا فیصلہ ہے یا شرے سے کوئی فیصلہ اللہ کے نبی سے وجود ہی نہیں اس لیے اس مسئلے میں اپنے آپ کو اعلی حدیث کہنا اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کیونکہ حدیث کا فیصلہ ہی دی اب جب حدیث کا فیصلہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے اب مہتھے دیکھ کائے رب بنائے گا مہتھے دیکھ ساری شریعت کی رفتار دیکھی کہ پہلے ہر چیز کی عبادت تھی آہشتہ آہشتہ حرمت آتی گئی پہلے جو میں آدمی باتیں کر لیتے تھے وہ بنا کر دی گئی شراب پی لیتے تھے بنا کر دی گئی جوہا کھیلتے تھے بنا کر دیا گیا اس طرح یہ ساری باتیں جو تھی ترتیب شریعت کی عبادت سے حرمت کی طرف آ رہی ہے اب اگر دو حدیثیں آ جائیں ایک میں ایک کام کی عبادت ہو ایک میں حرمت ہو تو اس قائمے سے حرمت والی حدیث کو متقر سو جائے گا اب قرآن کالفر امام میں ایک پڑھنے کی آئی ایک ترک کی آئی تو ترک والی بات ہی سو جائے گا رفع دین میں ترک رفع دین والی بات کی سو جائے گی دو بجا سے ایک تو یہ کہ جس کا تھوڑا سا مطالبی شریعت کا ہے وہ شریعت کی رفتار سے دازہ لگا لیتا ہے کہ پہلے ہی بات رہی ہے بات بھی حرمت آئیے اور جس کو علمہ آکھو تھوڑا ساتھ بزید وہ جانتا ہے کہ اگر اب عباد کو بار باری رکھیں تو نسک برہ تین لازم آئے گا کیونکہ پہلے ہی بات تھی پھر حرمت سے وہ برسوک ہوئی اب اس حرمت کو برسوک کر کے پھر عباد آگئی تو نسک برہ تین جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا تو اس لئے قائدہ کیا نکلا کہ اگر دو حدیثیں ہو ایک میں عباد ہے ایک میں برمت ہے ایک میں حرکت ہے ایک میں شکون ہے تو شکون اور برمت والی کو آخری حدیث سمجھا جائے گا اور یہ قائدہ بہت ہوتا ہے اس لئے امام صاحب اس قائدے سے کتنے بزارہ کر رہے ہیں تو ہمارے ہم ترکے رفع جانے حدیث متاخر ہے اس قائدے کی وجہ جو ہمارے امام نے دکھایا تو وہ غیر بگلد کھانے دکھا کہ آپ کی ستہ کا قائدہ ہے الگسبت اور رابین الدافی اب جو کہتا ہے رفع جانے کی وہ گسمت ہے اور جو کہتا ہے دہی کی اس کے پاس عدم علم ہے اس کے پاس علم ہے آپ کا یہ بھی تو قائدہ ہے تو آپ عرب والی بات ماندی چاہیے عدم علم والی ماندی چاہیے تو اس لیے رفع جان جس نے بیان کیا ہے وہ علم ہے جس نے ترکے رفع جان بیان کیا ہے وہ عدم علم ہے اس قائدے پر آپ کیوں نہیں آتے تو فرمائیے دونوں کا عدم کیا فرق ہے آگر آپ نے اب اور نہیں مرور تو کیا ہوگا نا کام کام اس گھن شاشر لے کا توضیح تلوی تک جی آپ تو ایسے بیٹھے ہیں کیسے خاموش گار بکل بیٹھا ہوگا یہ دو قائدیں آتے ہی ہیں بھئی اب بہنے تو وہ کہا گا اس عمال کیا اس نے وہی قائدہ ہمارا اٹھا کے اس عمال کھان لیا تھا اب کیا کریں بس کتنے علمیں صبح پڑھا ہے حجیب بات ہے تمام مولادمائی کرام تشریف تمہا ہے اور اب جا کے پناہ بھی شروع کریں گے صبح شاہدی آپ تو دیکھو قائدے دونوں پر حق ہیں لیکن انہوں نے یہ خودیوں کی طرح قائدے کا گھر دی استعمال کیا ہے یہ جو ہے گشبت اور راپی یہ وہاں ہے جہاں واقعہ صرف ایک ہو واقعہ ایک ہو اسی واقعے کے بارے بھی یہ کہتا ہے جیسے وہ بہتر اللہ بن نماز پڑھنے کا واقعہ ہے کہ حضرت بن نماز پڑھی یا دہی پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے دیکھا اس کے پاس سیلم ہے حجیب بیدہ وی اور جس نے دہی دیکھا کے پاس ہے اب اگر حضرت پاک نے جندگی بار میں شرف ایک نماز پڑھی ہے تو پھر تو قائدہ یہی لگ رہا ہے یہ گوشبت ہولا ہے نابی سے اور اگر بہت شئی نمازیں پڑھی ہیں تو پھر الگ لگ زمانے والا قائدہ یہی ہے کہ ایک زمانہ ہی بات کا ہے ایک اور بات کا ہے تو کیا کیا ہے حضرت پاک نے ایک ہی نماز پڑھی ہے اسی کے بارے میں اختلاف ہے کہ رفع ذر کی تھی یا نہیں کی تھی یا یہ الگ رہ زمانے کی بات ہے تو دیکھو اس نے قائدہ بھی چڑھایا اور چور کر چور کر رہی کر کے غلط استعمال کر لی اس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ تو پتہ ہے کہ یہ ہمارے طلب آ کرام قائدہ یار بھی گھر سے فگا کی تو الگس میں تو اولا میں نے نا تھی یہ ایک ہی واقعے سے متعلق رکھتا ہے اور غرمت عباد سے موقع ہے یہ الگ رہ زمانوں سے قائدہ تعلق رکھتا ہے اب بات سمجھ کچھ آئی یا نہیں آئی تو کمرے سے بات دکھتے تک بول جائے گی یا یاد رہے گی مریبت ہے اتنی بھی یاد رہ جاتا ہے تو اس لیے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بوئی چھت کے بارے میں سمجھے لیں کہ بوئی چھت کس کو کہتے ہیں جو قائد وضع کرتا ہے جو اور مقلد وہ ہے جو ان قائدوں سے دکھ لے ہوئے سوال آپ مبصار کو بڑھ لیتا ہے اور پھر میں پوچھنا ہوں آپ سے کہ شرپناب کے مطابق قائدے میں آپ نے ایراب لگایا ہے یہ اب ایراب آپ کی ذاتی رہا ہے یا قائدوں کے مطابق ہے آپ کی ذاتی رہا تو نہیں نا قائدے سے آپ نے اسحاب کا جواب نکالا دونہ ایک آسی تو دونہ ایک آسی آپ کی ذاتی رہی ہے اسحاب کا جواب ہے اس طرح مہت حدید جو قائدوں سے جواب دکھارتی ہے وہ کتاب و سندت کا جواب ہوتا ہے اس کو مہت حدید کی ذاتی رہا کہنا یہ ایسی بیوکوفی ہے جیسے کو کہے کہ کلو فائل برخور یہ محری صاحب کی ذاتی رہا ہے یا دونہ ایک آسی محری صاحب کی ذاتی رہا ہے تو جتنی جہالت یہ ہے اتنی ہی جہالت وہ ہے حسولِ حنیث کے جو قائدے ہیں وہ بھی آکر اہلِ فان میں وضع کی ہے کتاب و سندھ پہ نہیں ہے یہ شربناو کے قائدے میں ہیں یہ بھی حسولِ فان میں وضع کی ہے لیکن ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں قائدیں اجمائی ہوں گے سم کا اتفاق اہلِ فان کا تو بندل نے اجمائی ہوتیت ہوگی اور میں نے بتایا تھا کہ اجمائی جو ہے یہ ہوتیتیں بلزبہ ہیں اور اگر ان میں اختلاف ہوگی آئی میں فان کا کہنے کا اختلاف آئی میں فان کا وہ میں عرض کر رہا تھا وہ جب وقیل تھا پھر اس نے پوچھا مجھے کہنے کا ملی تو خدا نہیں کی تو دیر کے سورے خدا کی پھر مجھے کہتا ہے کیا امام صاحب ابو حریمہ سے اختلاف کا حق ہے یا نہیں یہ کہا آپ کو تو بالکل نہیں دے مجھے ہیں کیونکہ آپ وقیل ہیں وقیل وقیل کے ساتھ اختلاف کا حق رکھتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ اختلاف کا حق نہیں رکھتا ہے اگر آپ ڈاکٹر سے اختلاف کریں گے تو لوگ کہیں کہ دماغ خراب آگیا وقیل صاحب کا وہ اختلاف کا حق وہ اختلاف کا حق ہوتا ہے انہوں نے استعمال کیا اپنا امام شامل نے اتحاد کیا امام بارک نے اتحاد کیا ہے تو ان کو حق تھا انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے آپ کو قدر کوئی حق نہیں پڑے آپ کا اختلاف ایسے ہوگا جیسے کچھ چمار ڈاکٹر سے اختلاف کریں اب فعلی 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 ڈاکٹر سے اختلاف کریں یہ انہارے پاک کا اختلاف اور کچھ چمار لڑے جاکٹر سے جاکے تیرا دوسما غلط ہے کوئی کمار لڑے جاکٹر سے جاکر کہ تیرا فیصلہ غلط ہے تو اس کو اختلاف رکھا جاتا تو چھڑا رہا تو اہلے پاک کا جس میں اختلاف ہو جائے وہاں دونوں کال لیے جاتے ہیں وہ اجتہات چوتھ ہی دن ہوتی ہے اور یہ حجتیں متوائدہ ہوتی ہیں حجتیں حجتیں بلزمانی ہوتی ہیں جیسے آپ کی تحریک آپ کے لیے حجت ہے دوسرے کے لیے حجت ہے نہیں وہ خود تحریک کرے گا تو اس لیے پھر کہنے لگا کہ تھی امان بکو حریفہ محصول تھے بیڑے کا نہیں اب امان بکو حریفہ محصول تھے بیڑے کا نہیں تو بیڑ گیا دکھا آپ پوری بات پوچھا کریں اور دوری نہ پوچھا کریں یہ دوری ہے بیڑے کا کیا سے جائے تو مجھے پوچھا تو ہندو ہے کہتا دیکھ اب یہی پوچھے کے بیڑے ہو گیا آہر میں کچھ پوکا بیڑے نہیں تو نے پوچھا امان صاحب محصول تھے بیڑے کا نہیں اب اٹھ کے پوچھ کے کیا تھے کھڑا ہو گیا کہ یہی امان صاحب کیا تھے ارکا آدل آدل تھے اس کو میرا جواب کچھ اچھا نہیں لگا کہ یہی اگل میں آدل کی نہ ماننے چاہوں تو کل سے عدالت میں جانا بند کر دو کل سے عدالت میں جانا بند کر دو آپ کو میں رکھا کہ زرہ دیر سے بات یاد آئی ہے کاش پہلے یاد آ جاتی ہے پہلے کب جب جناب کا نکاح ہو گیا تھا وہاں دو گوھروں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی یہ شور پچھاتے کہ گواب محصول ہو گے تو میں بیڑے لے کے جاؤں گا ورنہ میں لے کے نہیں جاؤں گا وہاں تو یہ بھی نہیں پوچھا ہوا آدھر بھی ہے یا نہیں مجھے کہا چلو اب اعلان کر دو کہ کیونکہ میرے پکا کے گواب محصول نہیں تھے اس لئے تو بیوی بیوی ہے نہ اولاد اولاد پوری ہے تو پتہ چلے گا کہ فکہ باندھے کا سہے دکھنے گی بیوی بچے پہلے رکھتے ہو جائے گی اور پھر یہ نہ سمجھ دو کہ صرف فکہ ہی گئی آدھر کی حدیث کا راوی بھی آدھر ہی ہوتا ہے محصول نہیں ہوتا پھر آپ کو حدیث بھی چھوڑنی پڑے گی تو یہ بویچھت آپ کو سمجھا گیا ہے وہ بویچھت کی بات یہی جو قائد بنا سکے وہ بویچھت ہوتا ہے آج ہر آدمی بویچھت ہے وہ ادودی کہتا ہے بھرمی بویچھت دو جیدی جو بلید ہوتا ہے وہ بھی اپنے کو بویچھت گانا شروع کر لیتا ہے پھر تمہارا سولے ٹھیک کا کہا ہے وہی بھی نہیں وہ جیسے بیرزہ نبی آگیا ہے آج ہی میں نبی ہوں شریعت کا ہے بغیر شریعت کے نبی ہوں تو جیسے آج کل نبی بغیر شریعت جانے شروع ہو گیا ہے وہی تہدیر بگانا سمجھ جانے نہیں ہے پھر یہ اصول چوری کر لیتے کبھی کسی کا کبھی کسی کا بھئی تم تو اصول کو برا سمجھ بھی نہیں سکتے بیچارے ایک اصول کو سمجھا ہے اندر کب اتفقہ میں اصول ہے کب بھی اکامی جی یا اختلاف بھی زبر کہ کتنے اکام جی ہیں وہ زمانے کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں اب اس پر مدودی صاحب کے اتنے حادات دولازہ فرمائے تاکستان بندے سے پہلے کہتے تھے جب غوریت شرک ہے جب غوریت شرک ہے کیونکہ جب غوریت کی تعریف ہے the government are the people ڈی پیپل ڈی پیپل ڈی پیپل قوت کا سرجشمہ آرام ہیں قوت کا سرجشمہ اور اصل اسلام کہتا ہے قوت کا سرجشمہ اللہ کی ذات ہے اس لیے جب غوریت شرک ہے شرک ہے شرک ہے پاکستان بند گیا اور قوت ہے جب غوریت دی بند ہے یہ قیدے اس قیدے کا مطلب یہ تھا اگر یہی ہے تو کال کہے گا کہ جو دس سال میری ماں تھی اب وہی میری بیوی ہے کامی نگاہ کامی دے یا اختلافی زمان جس بیچارے کو قیدے کی سمجھی نہیں ہے یہ ایک وقت کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی جو ہے یہ قطن نجائز ہے پھر بس فاطمہ کے جناح کے ساتھ ہو گیا تو دلکل جائز ہے اور قیدہ کہتا ہے کامی نگاہ کامی نگاہ تو اختلافی زمان تو جن بیچاروں کو ایک قیدہ سمجھ نہیں آیا آج تک وہ بویتھت بندی کرتے ہیں ہمیں لوگ بویتھت بندی ان بیچاروں کا طریقہ کامی کہا ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بردن بردنی کے لیے قائدوں کا غلط استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں خلق کہتا ہے کہ ان کی بس کی روگ نہیں ہوتا ہے لیکن جو بڑے بڑے کہہ دے ہیں ان کو بھی غلط استعمال کرنے اس کا درم آج کل اجتہاد ہے وہ اس کو اجتہاد کہتے ہیں ہم نے الہاد کہتے ہیں کہ یہ الہاد ہے بدینی ہے اب دیکھئے مسائلے کی سمجھا گئے کہ نکتہ اختلاف کیا ہے مسائلے اجتہادیہ تیری قسم کی ہے چوتھا کوئی نہیں حدیثِ ماز رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سمجھ پڑی ہے کہ حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ یوم بیجا جا رہا ہے تو اس وقت منشورتہ ہو رہا ہے کہ فیصلے کس طرح ہوگے فیصلے کس طرح ہوگے حضرت نے پوچھا بیمہ تقلی یا ماز ماز کس طرح فیصلہ کروگے یہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے فرمیاتا علم تجد بھی ہے اگر کتاب اللہ بھی مسئلہ نہ ملا پھر یہ سنت رسول اللہ حضرت سنت سے فہل اللہ تعجید بھی ہے اگر اس میں بھی نہ ملا آج تہہ دو میں رائی ملال میں اپنی رائے سے احتیاط کروں گا کوئی پرواہ نہیں کروں گا اب اگر بسلہ غیر مقردوں کا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال دوبارہ کلمہ پر ایمان لاؤ تم کامر ہو گیا کیونکہ تم نے کتاب اور سنت کے بعد ایک اور بات بھی مان لی ہے بیٹھ تو صرف امتحان کے لیے پوچھ لیا تھا تو نے ساتھ بچی رائے کو مان لیا ہے اب ادازہ لگا ہے کہ حضرت نے بجائش کہے کہ ان کو کہتے دوبا کرو الحمدللہ اللہ اللہ وفق رسول اللہ رسول اللہ لباہیز بھی رسول اللہ الحمدللہ کون کر رہے یہ احتیاط کس نے کر دیتا حضرت باز رضی اللہ تعالی نے امتی نے اور الحمدللہ اللہ کا شکر اندار کر رہا ہے خدا کا نبی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے امتیوں کو احتیاط کی قوت سے نواز ہے تو پتہ جلا کہ احتیاط پر اللہ راضی ہے اللہ کا رسول راضی ہے وہ احتیاط راضی ہے وہ قلد راضی ہے اور ان چالوں کے خلاف غیر بکرد نحراز ہے غیر بکرد ہے اچھا یہی مجھے سبجھے ہے ذرا کہ حضرت ماز رضی سے گزفر کر رہے جاتا ہے یا سراغ میں جاتا ہے یون والوں کی زبان پشتوں تھی یا ہندگوں تھی یا پجابی تھی جی عربی تھی اور قرآن حدیث کی زبان بھی ہے تو پورے یون کے لوگ عربی زبان بھولتے قرآن حدیث بھی عربی بھی ہے لیکن احتیاط شرف حضرت ماز کر رہے ہیں معلوم نہ کہ ہر عربی دان کو بھی احتیاط تاکر ایک مجھے کہتا ہے جی اہم بھی عربی لے اہم بھی عربی لے مجھے عربی بہت آتی ہے میرے کھا گنجال جتنی آتی ہے مادری سبان عربی تھی لہا یہ تک جگہ تحریک جب انہیں گزفر آ رہے بھی تو ایک عربی بیٹھ گیا ملتا میں اہم بھی اسلامی آتی ہوں اہم بھی عربی آتی ہے کیا مجھے بھی تکلید کی ضرورت ہے میں نے کہا آنے پڑوں سے زیادہ ضرورت ہے کیوں جی آخر میں نے جو اہم بھی عربی کیا ہے میں نے کہا آنے پڑ سے خطرہ نہیں تو گناہ کرے گا دوگوں یہ تو آپ بلکھوں ناجاز بات کر رہے ہیں جو اتنا پڑا ہوا ہو اس کے لیے تو یہ ریعت ہوئی چاہیے کہ چاروں اماموں کی فقہ کو دیکھے جس کا مسئلہ اکر امرال کتابیں بس شنہ روز پر عمل کرنے تو بڑی حبت کی بات ہے کتنا بڑا تو علامہ بڑھ گیا ہے کہ تو جج بن کے بیٹھے اور چاروں امام بیچارے یہاں گزلوں کے کجھے اکٹائرے میں کھڑے ہو کمی یہ وہ ریبہ دکھا رہے ہیں کہ حضرت جید دیکھو بسنا بھی رہا صحیح ہے یعنی کمی تو امام شاہی کو ڈان رہا ہو کمی امام مالک کو ڈان رہا ہو کمی امام مالک کو ڈان پھلا رہا ہو اتنا بڑا بڑا دکھا تو جج بن کے کی کوشش کر رہا ہے تو دکھا آپ کو پتہ میں سکول ٹیچروں ہم جب یہ امتحان لیتے ہیں تو دکھا رہتے کتاب کے وہ یہ سفر ستھر سے ذرا سراؤ وہ کہتا ہے یہاں سے مجھے دیں آتی جی اور چاری سفر کہتا ہے یہاں سے سراؤ یہاں سے دیں آتی جی آخری جو سب سے دکھا مطالبیرم ہوتا ہے اس کو ہم کہتا ہے اچھا یہاں سے آتی وہاں سے سنو یہ تو آخری حد ہوتی ہے اس سے بار کچھ جیس نہیں تو میں نے کہا چاہیے تو یہ کہ میں دس مسئلے عبادت کے دس معاولات کے دس بیراز کے دس قانون کے آپ کے سامنے رکھوں کہ ان چاریس مسئلے میں پہلے ہر مسئلے میں چار ایمانوں کا مند لکھو پھر چار ایمانوں کا مند لکھو پھر وجہ ترجیح لکھو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی وجہ ترجیح کو کونسا شرخاب کا پر لگیا ہے جو امام مبوریفہ کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا جو امام شادی کے وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا جو امام مالک کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا میں چاہیے تو یہ تیرے امتان کا طریقہ لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ تم مجھے بتا جس میں تجھے چار ایمانوں کا مند لکھو یاد ہو اور چاروں کے دارے جو تجھے آتا ہے تجھے دکمبے سے دکمبے تعلیم مالی سوارو تم سے کرتا ہوگا جی بجے تو نہیں آتا بجے تو تجھی نہیں آتا جو دیکھا ہمت تو بڑی ہے کیا ہو جی ہوگی کرتا ہے نکال لیے تو دیر آدھر یہ بزرہ بھی دیکھ میں اگر کوئی ایسا ہو تو کیا کرے کیا رہی تھی کہ جی بہت یہ کہتا تھا کہ اگر ایسا آدمی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو اندازہ لگائیں کہ حبت اتنی ہوتی ہے کہ چاروں ایمانوں کا جاجبانے کی کوشش ہوتی ہے یہ دفعہ میری بیوی کا پریشن تھا میں بھی بہتا تو اور بھی ایک شاکل حدیث گار مگلدوں کا باتیں شروع ہو گئی میرے کہ صرف ایک حدیث آپ مجھے بتائیں جس کی آپ کو موی تہدانہ تحقیق ہو کہ یہ صحیح ہے وہ کلے گا رہو نہیں کہ بخاری نے صحیح کہا ہے کہتا جی لا صلاة الا بفاتیت الکتاب میں دکھا کہاں ہے بخاری میں یہ لفاظ میں بخاری میں حدیث آئی دی کیا لفاظ ہے میں دکھا تحقیق تو لیکن ہے ساری عمر ایک حدیث کی اور تمہیں لفظ یاد نہیں کہتا کہ اس کے ہم مرہ ہوگے میں دکھا اچھا اس کی صندقی تحقیق کیا تو نہیں بلکل میں دکھا پہلے راوی امام بخاری ہے ہاں لیکن امام بخاری قسطاد ابو حاتم ابو زورہ یحیزہ زورمی تینوں اس کو بیتی کہتے ابو حاتم نے اس کے اسمار جال کی سات سو ستر گلتی ہے نکال لیا دار کترے صحیح بخاری کی ایک سو میس گلتی ہے نکال لیا میں دکھا جو بیتی راوی ہو اس کے استاد اس کو بیتی کہہ رہے ہیں اب یہاں سے انہیں وہاں بیٹھ جائے اب کیا بڑے گا انہیں کیا ہوگا بخاری پر جرا ہو گئی ہے پھر بخاری کی استادوں پر جرا تم کہتے ہو اس کو تو یاد نہیں آتا اب بخاری یہاں آ رہا ہے پھر کہہ اس شہرہ راوی کون ہے استاد اس حدیث کا یہ مجھے یاد نہیں ہے میں تو تہل میں تحقیق یہ ہے قدیش دیکھیں یہاں استاد اس کا علی عبدالرمدیدی ہے یہ کون تھا میں رکھا جس نے جھوٹی گواہی دیکھ ایمان محمد وہ پوڑی لگوائے اور اس کو محدث کرتے ہیں حیت الوادی وادی کا سامنے زامین بیزان میں لکھا ہے کہ بسیں جاتا تو سنی بن جاتا اور کوفیہ دنشویہ بن جاتا پھر یہاں سے اٹھے وہاں جا گئے آپ یہ کیا بہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں آپ جو تحقیق کر رہے مجھے سمجھے آپ جو کیسی تحقیق کر رہے ہیں میں نے کہا آگے دادا صاحب کون ہے بخاری کا یہاں شفیان بنوئی آدم اس کے بارے میں ہے کہ علم کوفی ہوگی اور آپ کہتے ہیں کہ کوفے والے سو حدیث سنائیں تب دو چھتے ہیں میں پہنک دو اور ایک میں بھی شاکی رکھو پھر یہی سو پیان ہے جو کہتا ہے حاضر نہیں بھئی یو صلی بات آؤ یہ حدیثہ کے لئے نمازی کے لئے مدعوت میں ہے پھر یہ بخترت بھی ہے آگر امر میں اختلاف ہو گیا تھا اس کو اس کے بعد اس کا اٹھار زوری ہے وہ دلش ہے انسیر ویعت کر رہے ہیں بخاری بیدوں نے رہے ہیں اور مبارک پوری لکھتا ہے کہ زوری آن سے رویت کریں تو حدیث حصر بھی نہیں ہوتی چاہے جائے جائے کہ صحیح ہو اس کے اوپر میں نے کہا محمود بن ربی ہے یہ صحابی صغیر ہے کہ ایمام کے پیچھے فاتح پر دے کا قائل ہی نہیں آپ کے اس حدیث کا ملکہ رہی ہے کہتا جی پھر مجھے تو کہتا تحقیق نہیں ہے تو میں نے کہا روز کیوں جھوڑو ہوتے ہیں کہ ہم بڑے معاققین ہیں اس کا مطلب تو آپ معاقی کہتے ہیں ہکہ پی روالے کو ہکہ پی بھی کہ جس کا دلکارہ جب اب معاقی کے اسلام ہے تو ایک حدیث کی بیچاروں کو تحقیق نہیں ہے کسی ایک کیوں میں تو پوچھتا ہوں پھر اٹھ کے جاتے بعد بکھتا کیا ہے یار یہ ابھی جو ہے اس سے تو وہ آدمی باتیں کرے بات کرے جو ایک ایک راوی کی ساتھ ساتھ پوچھتے جانتا ہوں پتا ہو کہ اس کے دادا کونسی ہے دادا کونسی ہے وہ آدمی اس سے بات کرے پتہ نہیں کہاں سے بیٹھا یار کا کور آتا ہے اور ویسے کہتے ہیں ہنپاد کو ہے پڑا ہوتا ہے کچھ نہیں یہ دن شاید بلی نیم صاحب کے دکان پر مختبار کاسمی اللہ اور ایک دکان جار آیا کتابوں کے فریسوس کے بعد سکیمز نے لکھی کہ یہ کتابیں پہلی دفعہ میں یہاں لائیا ہو تو آپ نے جو لے دی ہوں وہ بلائے میں لائے دیتا ہوں اب وہ لسٹ میں نے پکڑ لی تو میں کہا کہ یہ کتاب کی کیونس زیادہ لکھی آپ نے کتنے 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 جلدوں میں یہ کتاب ہے نیم کو بتا رہا تھا وہ نیم سے پوچھیں کہ یہ کون ہے بس آہ یہ جو بات بتا رہا ہے صحیح بتا رہا یہ گل بتا رہا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ کتاب پجاب میں اتنے گفائی ہے کمی آئی نہیں وہ دور کمرہ کی تخریج تھی بہت سورہ تھا اور اس طرح کی تلتہ اب میں بتاؤں کہ اتنی جلدیں اس میں یہ بات نہیں یہ چیز ہے یہ چیز ہے اس میں یہ بات غلط بھی ہے وہ بار پوچھے کہ یہ ہے کون آخر دعیو بتایا کہ یہ بات ابھی نہیں کھانے کھانے وہ کھڑا ہوگے میرے جو دیکھ اس کا مطلب ہمارے مال میں جو نہیں مولتے رہے تو کہتے پڑھا ہوئی کچھ نہیں اور یہ کتابیں جو ہیں یہ ہمارے کسی مولی دیکھ نہیں پڑی میں آخر دیکھ دیکھ اچھ آپ کراچی رہے اس لیے وہ پہلے بیشارے پھنچ جاتے لیں اس لیے کہ پڑھو تو آئے کونی چلو لیکن جب دیرتے ہیں کچھ تو پھر پریشان ہوتے جا کے باہر یہ کہتے پڑھو آپ کوش نہیں لیکن پتہ جان جاتا ہے کہ چلو گار بکل زیادہ پڑھو کیونکہ این کار ایلو جو ہوتا ہے لن شید پر یاد ہے آپ تو لگی ساتھی ہے یہ تو لگی اچھا دیت اس میں کوئی یاد ضرور نہیں تو لگی کم جاتا ہوں لیکن چھے نمبر مجھے بھی یاد ہے تو آج یار مقالدوں کے چھے نمبر آپ کو یاد دھا دیتے نا ان کا جو علم ہوتا ہے وہ چھے نمبر ہوتا سارا سب سے پہلے نمبر کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہے کہ سب سے پہلے جاتے تم نے سوال کرنے سوال کرے ہن تم نے سوال کرنے ہے کہ اس طرح کی آئند کی حدیث میں ہے یہ سناؤ حدیث اس طرح کا قلب کس حدیث میں ہے یو خات رکھ بیٹھ نا کس حدیث میں ہے جاتے یہ سوال کرنے پر سوال شروع کر دو اس طرح کی ٹیم کس حدیث میں ہے اب یہ پہلا نمبر ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی حدیث نہ پوچھے اس لئے ان کو پہلا نمبر کہ تم نے جا کے سوال کر دی رہی اس طرح کی تو حدیث میں ہے اب اس سوال کرنے لئے کسی علم کی زور تری آپ 5-6 سال کے بچے کو بیدے ڈاتو کی دکار پر اگر جائے دیار ویان کی حدیث میں آج یہ سرگا ڈیاز دی کی حدیث میں آج پوچھ رہی ہے تو یہ پہلا نمبر ہوتا ہے اب ایک سوال کرے گا پیچھے دو پیپا بیانے بارے ہوتے کوئی ساری عمر فیقہ پڑھتے ہیں حدیث آئے کہاں ساری عمر فیقہ پڑھتے ہیں یہ پہلا نمبر ہے شاگیت نے کہا کہ استاد جی تو آپ نے ایسی بات بتائی جب کسی کو میں کھڑے ہو دوں گا کسی کھڑا ہوگا کسی حدیث میں ہے کسی ترہ بیان دیں کسی رہو دن میں کہتا کیا آخر میرے پاس بھی کوئی چیز ہوگی کوئی کام کروں گا تو وہ پوچھے گے کہ یہ کسی حدیث میں ہے پھر ہم کچھ سکتے نا دوسرا نبر یاد کر لو کیا کہ جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ کسی حدیث میں ہے تو فارم کہو کس حدیث میں منہ ہے اس حدیث میں اب یہ بھی بوجھ اس پر دال ہے کہ منہ کی حدیث بھی وہ دکھائے کی دکھائے اس کے بعد پورے علاقے پر شور بچانا ہے کہ دیکھو جی ایک کام کے کرنے کی حدیث بہنگی تھی ایک منہ کی نہ کرنے کی آئی ہے نا بنہ دکھائے یہ آئے کہاں سے شکہ تو پڑھتے ہیں ساری ہمارے حدیث تو پڑھتے ہی نہیں کتنے روبر ہوگا دو اس نے دکھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کسی علم کی ضرور نہیں جو کہ پوچھے کہ یہ چیز کس حدیث میں ہے کہاں بنا ہے کہاں بنا کہ حدیث دکھاؤ پیچھے لگے کہ اگر کوئی کتاب حدیث کے لے کر آجائے اور اس نے حدیث دکھا لکھا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ہے اور تمہارا ہماری اس پر یہ اس کے خلاب ہے پھر کیا کروں کہ تیسہ نمبر یاد کر لو وہ کیا کہ جس طرح شیعہ لاک سے زیادہ صحابہ سے صرف چار پانچ کو مرتے ہیں ہم صرف چھے کتابیں مرتے سیاستہ اور کوئی مرتے ہم صرف چھے کتابیں مرتے ہیں اور کوئی مرتے اب دیکھو پوری کتابوں کا ارکار حدیث کی کتابوں کا اور ایل حدیث پکھا رہا پھر اتنی حدیثوں کا ارکار کرنے کے بعد دیکھو ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے اب دیکھئے آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہم بہت مالک نہیں پڑھے مالک ہمیں کیا گرس کسی نے کہا اس استاذ نے کہا کہ رمود نہیں پڑھے ہم بلی پڑھے ہمیں سے کیا گرس کسی نے کہا کہ تیرودے نہیں پڑھے شابی پڑھے ہمارے ہاں یہ بیرتے میں ہوں کہتے اللہ کے نبی کی حدیث ساری پڑھ نہیں ٹھیک ہے نو لیکن ہاں بیرتے رہے کہ یہ کتاب تیری ہے یہ میری ہے اب یہ ترزی اٹھائیں گے لیکن آپ تحاوی لے کر بیٹھے تو یہ ویسے ہاتھ ڈائم ہو لیکن وہ تحریز کی کتاب ہے آپ مہت محمد لے کر بیٹھے بات اٹھ کے باگ دے یہ نہیں ہم یہ نہیں بانتے یہ نہیں بانتے اس پر ایک لتیفہ میں سنیا کرتا ہوں لتیفہ سننے کے آپ بہت شفیر ہیں نا میں ایک پیر صاحب تھے ان کے دو مرید تھے گاؤں میں بیچار مرید آبن بلیٹ پڑے گرمی کا موسم فیر صاحب آگ جو پہلے گا رہا مرید جس وہاں چلے گئے اس نے پانی پھلایا اور ذرا دمانے لگا کہ حضرت تھکے ہوئے دوسرے مرید کو پتہ چلا کہ حضرت سریم لائے کہ کہ اگرچہ مرید کے ساتھ بول جان نہیں لیکن حضرت تو ہماری مشتر کا جیدان ہے وہ آیا ایک ٹرانگ وہ دوارہ تھا یہ دوسری ٹرانگ پر دوارہ بیٹھا لیکن ذرا خوش ہی بے کہ مجھے بھی ایک ٹرانگ فارغ مل گئی ہے وہ جلدی سے آت رکھا تو یہ اگری دوسری ٹرانگ کو لگی جس پہلا مرید دوارہ آت اس نے غصہ کیا کہ میری ٹرانگ کو اگری لگائی ہے اس نے ٹرانگ پر زور سے مکہ مار دوارہ کہ تو کون ہوتا میری ٹرانگ کو مکہ مار دوارہ آت اس نے ایک ڈنڈا لیا زور سے مار آت تو کون ہاتھ بندے تو خدا جی واس یہ ٹرانگ میری ہے اس وقت یہ شریک کی ٹرانگ اب بات ہسنے کے لئے رونے کی ہے تہاوی شریک کی ٹرانگ ہے ہم حدیث نہیں بانے اس کی تیار سی عربیوں کے لئے یہ شریک کی کتاب ہے ٹرانگ اب اس کو مانے گے تو تیسرا نمبر ہے کہ حدیث کی کتنی کتابوں کا انکار اور نور پکا حدیث دیکھا کہ اچھا جی کتنی کتابوں کا انکار کر دیا اب چھے رہ گئی نیدے کے کتاب اگر کوئی ارہی چھے بھی حدیث دکھا دے اور وہ ہمارے خلاف ہو پھر کیا کیا جائے چوتھا نمبر یاد کر لو وہ کیا کہ فور کوئی شرط لگا دو برسوک لفظ برسوک لفظ دکھاؤ برسوک برسوک داس ہزار دن یہ رفع جہر برسوک ہو گئی برسوک لفظ دکھاؤ برسوک اب وہ شرط لگ جائے اب وہ حدیث بیکار گئی بیجاری سکھا یہ بہت اچھی بات ہے اب وہ 6 بھی اکثر تری جائے گی کیونکہ جو لفظ ہم کہتے وہ 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 دکھا کہ لیکن ایک بات ہے پڑھے ہوئے تو ہم نہیں ہوتے بل فرض ہم کوئی شرط لگا بیٹھے فاتحہ کا لفظ دکھاؤ یہ لفظ دکھاؤ اور یہ 6 میں کسی جگہ ایسی حدیث نکل آئے جس میں وہ لفظ بھی نکل آئے اب تو کوئی راستہ انکار خیلی رہا اب تو مان نہیں پڑے گی وہ کیوں مان نہیں کیوں ہے پانچ مان نبر یاد کر لو اب کیا کریں گے پانچ نبر وہ کیا جب وہ حدیث دکھا ہے جس میں آپ کی سارے شرطیں پوری ہو جائیں تو پورے زور سے تین مرکبہ کرو ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے اب دیکھو حدیث مان جان چھوٹ گئی اور روح بھی قائم ہو گیا کہ بینا اون کام کے پڑے ہوئے کو پتہ نہیں حدیث ضعیف ہے یہ گانے کی کی بیجنے والے کو پتہ لگیا کہ حدیث ضعیف ہے یہ چولہ سال ویسی پڑھتے رہے اس کو پتہ دکان دار کوئی حدیث پورے زور سے کہنا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے اس نے کہا استاذ جی یہ پانچ نمبر آپ نے ایسے بتا دیئے کہ جبریل بھی آکر میں حدیث سناتا ہے تو انشاءاللہ بانے گئے نہیں حدیث کی لیکن یہ تبلیغی جماعت بارے یہ کہیں کہ ہم سے ایک نمبر کم رہے تو اگر چھتا نمبر میں کوئی مل جائے تو چلو ہمارے نمبر سے ایک پورے ہو جائے چھتا نمبر بھی یاد کر لو دیکھ کہ جو دواز نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کہنا جو پڑھتا کہتا غلط جو قرآن نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کہنا قرآن پڑھ جو پڑھ رہے تو غلط پڑھ رہے جو جمعہ پڑھنے نہیں آیا اس کو نہیں کہنا تو جو جمعہ پڑھ کر نکل رہا ہے غلط ہے تیرا جو جو جنازہ پڑھ نہیں رہی ہے اس کو کچھ نہیں کہنا لیکھ جو جنازہ پڑھ رہا غلط ہے غلط ہے اب یہ چھے نمبر ہو گئے ان کے دکاندار کو بھی یہی چھے نمبر آتے ہیں اور شاہر نمبر آتے ہیں اس سے زیادہ علم کسی کری ہوتا مجھے رو آگئے اب جماعت والے ساتھیوں کی طرح دماغ کے بعد کھرے ہو گئے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میں پڑھ کر آئے ہوں لوگ حیران کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کے آتے تھے لیکن اتنے دیج رہی تھے آخر بڑے لوگ بیٹے ہیں جب اس کی باری آگئے اس میں حاضر تو مسئلہ پوچھ رہے یار تیرے علم کو زنگ لگ رہا ہے ابھی تو آیا کعب ہے اور حضرات بیٹھے ہیں اس میں کھا کہ یہ تو کعب ہو دی ہاتے مسئلہ پوچھتے نہیں اردتے ساتھ تو کوئی نفر استعمال کرنا چاہئے آگر چھے نفر سیکھ کر آئے ہو اللہ محمد رسول اللہ غرط ہے سلام خوش مطلب سے کسام دی جا کرا ہوا پان سبار بر پندر بر سراؤ کر بر غرط ہے پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کیا جاتے تھے لیکن اب جو آدمی گیا ہے پڑھ کے لڑکا آیا غرط ہے چون سال وڑا جمہ بھی غرط ہے جماعت جنازہ بھی غرط ہے اب کوئی پوچھیں کہ صحیح کرمہ کیا گراظر کر لو گراظر کر لو صحیح کر لائلہ اللہ ومحمد رسول اللہ ومحمد رسول اللہ یہ واو کا کیا ثبوت ہے گراظر گراظر رہتا ہے ہو گیا کر تنگ آکھ یہ لوگ بھاگی بنیر سے بھاگی آرہے کہاں جا رہے ہے کیا بات ہے گراظر رہ کس بات پر وہ ایک مری ساب آئے ہے اس نے کلبی میں واو ڈال دی ہے واو بیماری میں ہوتی ہے نا جسم میں دردے شروع ہو جاتی ہے واو کی بیماری ری نہیں سمجھتے ہیں کوئی سبانگی نہیں سمجھتے ہیں اس نے کلبے میں واو ڈالنی ہے اور سنی مسلمان نے واو نکالنی ہے تاکہ ری نکل جائے اور کرما تاندرست ہو جائے جب سارے جمع ہو گیا ہوں بھائی دیکھو بات کوئی بھی نہیں آپ میرے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ پر پہلی بند ہیں اور اعلان کریں کہ علاقے کا سب سے بڑا مفتی یہی ہے وردہ میں چھے دن پر پڑھ کے آیا ہوں ابھی میں نے کلبے میں واو ڈالی آپ سارے پریشان ہیں پھر میں نے نماز بھی واو ڈال دی پھر میں نے تو آئے واو ڈالنے کے دیر کے ایک ایک مسئلہ بھی واو ڈالوں گا اور بہتر خیار ایسی بھی ہے کہ مجھے اپنا استاد مان لو اور مفتی آزم بن تو یہ چھے نمبر ہوتے ہیں گارمکالدین کے تو آپ پورے گارمکالد بن گئے ہیں ابھی یا نہیں بن گئے ہیں گارمکالد بن بڑے شیر ہیں کوئی کہت دیراسی تھا ایک وہ ساری رات پیالت و قطر کھڑا رہا حال اٹھا گیا کہ یا اللہ سوری کا بن جائے یا اللہ سوری کا حل بن جائے یا اللہ سوری کا بن جائے سوری کا بن جائے سوری کا بن جائے جب دیکھا پو پھٹ گئے ہیں کہتا ہے یا اللہ اگر ہر سوری کا بہتر ہی مانتا تو میرا مکانی گیا رہے ہیں مکانی درہاں شریف یا گرا کہتا ہے یہ درہ کبھل بڑا شیر ہے یہ درہ کبھل بڑا شیر ہے اس لیے آپ گارمکالد بن گئے ہیں وہ بلکہ تیار بیٹھیں سارے کتنگار میں گلت ہو گئے اور تنفیق بندے کے لئے تیار بھی ہوتی کیوں تنفیق نہیں آپ کیا گروہ کیا ہے یہ کیا ہے این ایک میں شاید مہن ہے یہ حدیثِ ماز کے بارے میں لکھا ہے اس کی سرن صحیح نہیں ہے پہلی بار اس پر اعتراض یہ ہے کہ راجلی ایک جگہ آتا ہے ان اصحابِ ماز آتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا نام جو ہے راوی خان جو یہاں آراجل ہے وہ علام الموقعین میں عمر قیم نے درج کیا ہے وہاں سرنس کی صحیح ہے پھر انہیں دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس حدیث کو چونکہ تلقی بالقبول حاصل ہے اور تلقی بالقبول حاصل ہونے کے بعد سرنس کی بیعت ویسے قتم ہو جاتی ہے تظریب راوی آپ کے نساب میں ہے اس میں ہے المقبول ما تلققت الامت بالقبول وَإِلَّمْ يَقُنْ لَهُ اِسْنَادٌ صَحِحِحُ تو جب عمت کی تلقی بالقبول حاصل ہے اب سرنس کی بیعت کرنا فضول اور بیکار اچھا یہ کیا ہے صحیح جو لکھی اس میں قل تین ہزار حدیثیں ضعیفہ جو لکھی اس میں اڑائی ہزار حدیثیں اڑائی ہزار حادیث کو اس نے ضعیفہ اور موضوع میں جمع کیا ہے اب مسوہ جو ہے وہ پدر جلدوں میں آیا ہے پدر جلدوں میں جس میں تیہتر ہزار ایک سو اور کچھ زیاد حدیثیں انہوں نے ضعیف اور موضوع قرار دے لیے آج کل پورا زور حدیثوں کو ضعیف کر دے گا تیہتر ہزار افرادی ڈا رکتلیوں بھی چھپ کر رہی ہے پانچ سن�를 میں پہلی برخ بچہ بھی ہے اور اس میں 6400 حدیث ضعیف ہیں آگے پیچھے کہتے ہیں کہ ابو حریفہ کو حدیث نہیں آتی ہے افرادی ڈا رکتلی بری پری ہے تفرد میں ہی عبو حریفہ تفرد میں ہی عبو حریفہ تفرد میں ہی ابو حریفہ اُذر کہتے ہیں کہ ابو حریفہ کو حدیث ہاتی نہیں تھی اور اس میں اتنے حوالے ہیں اس کے جو حدیث ہے یہ جی ضعیف ہے کیوں تفرط بہی ابو عدیفہ اس میں ابو عدیفہ ضعیف ہو گیا تو یہ بات یہ لوگ احادیث کے اصل میں بن کر ہیں یہ جرہ تعدیل کی بیان جسم میں کروں گا نا پھر بتاؤں گا کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں اس کی قسمیں کتری ہیں اور یہ لوگ کیا شرارتیں کر رہے ہیں آج کر اور اگر مفصل پڑھنا ہو تو جنہیات ساتھ میں جرہ تعدیل پر میرا مضبوط چھپا ہو گا ہے اس میں میں نے پوری تفصیل کی ہے حدیث سے لکھا ہے کہ اصل کیا ہے جرہ تعدیل کی اور یہ لوگ کس طرح شرارتیں کر رہے ہیں اگر ہم حدیث ساتھ کر رہے چاہیے تو اصل طریقہ کیا ہے گناہ جرہ کیلئے